حضرت مصب بن عمیر حضرت مصب مسکرائے اور فرمایا عبد الرحمن صبر کرو دن جلد ہی گزر جائیں گے پھر اس نحفل والے لوگوں نے کہا ہے مصب بن عمیر آپ نے تو نبی پاک کا دیدار کیا ہے ذرا نبی پاک کا حلیہ ہی بیان کر دو پھر آپ نے حلیہ بیان کیا اے عاشق رسول سنیے جمعیے حضرت مصب بن عمیر دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اپنا سر جھکایا نظر نیچی کی اور میرے آقا علیہ السلام کا سرافہ ایسا لگا کہ اپنے ذہن میں لا رہے تھے پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا رسول پاک کے رنگ میں سفیدی اور سرخی کا حسین امتزاج ہے تشمان مبارک بڑی ہی خوبصورت ہے بھویں ملی ہوئی ہیں بال سیدھے ہیں گنگریالے نہیں ہیں تاڑی گھنی ہے دونوں مونڈوں کے بیچ فاصلہ ہے آپ کی گردن مبارک جیسے چاندی کی چھاگل ہتیلی اور قدم موٹے ہیں میرے آقا جب چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچائی سے نیچے آ رہے ہوں جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چٹان سے نکل پڑے ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف رخ فرماتے تو مکمل طور پر متوجہ ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پسینہ موٹی کی مانند ہوتا ہے نہ آپ علیہ السلام پست قد ہے نہ دراست قد آپ کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے مرعوب ہو جاتا ہے جو آشنا ہو کر میرے آقا کی صحبت میں رہتا ہے وہ میرے آقا علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا ہے آپ سب سے زیادہ سخی سب سے زیادہ جررت مند ہیں آپ کا طرز تکلم سب سے سچا ایفائے احد میں سب سے پکے سب سے نرم طبعہ اور رہن سہن میں سب سے اچھے ہیں میں نے آپ جیسا کسی کو نہ پہلے دیکھا ہے اور نہ ہی بعد میں اللہ اللہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں وہ یا صحابہ اکرام نبی پاک علیہ السلام کی اس طرح تصویر کشی کیا کرتے